موسیقی مجھے یہ مصرے یاد آرہے تھے کہ خدا کو آزمانا چاہیے تھا کسی کا دل دکھانا چاہیے تھا دکانیں شہر میں ساری نئی تھیں ہمیں اس سب کچھ پرانا چاہیے تھا تو جو پرانے لہجے ہیں جو ہمارے پرانے کلاسی کی ترنم ہیں اس کا اپنا لطف ہے اور یہ احساس ہو رہا تھا یہ اندازہ ہو رہا تھا جب رئیس صاحب غزل پڑھ رہے تھے کہ کوئی مشاعرہ جو ہمارے بزرگوں کا مشاعرہ ہے وہ مشاعرہ منقض ہو رہا ہے ہم آپ کا شکر گزار ہیں یہ مشاعرہ جو پروفیسر شیح پر رسول صاحب کے عزاز میں اور محترم تاہیر فراز صاحب سے منصوب ہے ان کے نام وقف ہے یہ شام یہ ہوتل ریوریو کے گولڈن ہول میں صرف منقض نہیں کی جا رہے ہیں بلکہ اس کا احتمام بھی ہوتل ریوریو نے کیا ہے اور ہوتل ریوریو کے بانی اور مینیجنگ ڈائریکٹر محترم کلیم الحفیر صاحب یہاں تشریف فرما ہے میں جب ان کا ذکر کر رہا تھا تو ان کا جب میں وزٹنگ کارڈ دیکھ رہا تھا تو اس پر تقریباً دس بارہ ایسی انجمنے ہیں ایسے ادارے ہیں جس سے آپ وابستہ ہیں اور وہ ان میں بیشتر ادارے تعلیم سے چوڑے ہوئے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے یہ لفظ میں اس وقت اس پر استعمال نہیں کر پایا تھا کہ کلیم الحفیر صاحب جو کام کر رہے ہیں پر اصل ایسے لوگوں کا ہم اس لئے بھی اعترام کرتے ہیں انہیں سلام کرتے ہیں کہ یہ سرسید کا مشن ہے اور یہ سرسیدی لوگ ہمیں بہت پسند ہیں جو ہماری قوم میں تعلیم کو فروغتے رہے ہیں علامین ایڈوکیشنل چیریٹیبل ٹرس کے علاوہ نجانے کتنے تنظیموں سے آپ کی وابستگی ہے میں ان کا ذکر کروں گا فردن فردن تو بڑا وقت لگ جائے گا لیکن کل ملا کے ان کی جو خدمات ہیں ہمیں اس کی ستائش کرنی چاہیے آئے دوستو سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کس تو ہوا بھی سرد تھی کس تو ہوا بھی سرد تھی کس تو تیرا خیال بھی ہم کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال بھی بات وہ آدھی رات کی رات وہ پورے چاند کی اور چاند بھی این چیت کا اس پر تیرا جمال بھی آئیو الخوصورت شعروں کے ساتھ میں ظاہرے کسی اچھی شاعری کا استقبال کیا جا سکتا ہے میں استعمید کے ساتھ محترمہ مینہ خان صاحبہ جو پیشے سے وکیل ہیں وہ لوگوں کے مقدمے لڑتے ہیں لیکن اپنی شاعری میں وہ صرف اپنے دل کا مقدمہ نہیں لڑتی بلکہ سماج کے مسائل بھی اپنی شاعری موٹاتی ہیں میں گزارش کرتا ہوں مینہ خان ایڈوکیٹ صاحبہ سے جو تشریف لائیں آپ کی عدالت میں شاعری کی وکیل موجود ہے آپ انہیں سن کا کلام سنیے اسلام علیکم میں جناب پروفیسر شہ پر رسول صاحب کو مبارک بات دیتی ہوں پردو اکیڈمی کا چیئرمن ہونے کے لیے اور جناب طاہر فراز صاحب کو ان کے عزاز کیلئے مبارک بات دیتی ہوں ایک مطلع اور ایک شہر سے اپنی بات شروع کرتی ہوں کہ سوچا نہ تھا ہم نے دل بیتاب ہمارے سوچا نہ تھا ہم نے دل بیتاب ہمارے ٹوٹیں گے کسی روز سبھی خواب ہمارے سوچا نہ تھا ہم نے دل بیتاب ہمارے ٹوٹیں گے کسی روز سبھی خواب ہمارے شیر بطور خاص کہ ظالم کے طرف دار تو ہم ہو نہیں سکتے ظالم کے طرف دار تو ہم ہو نہیں سکتے ہو جائیں خفا شوق سے اہباب ہمارے بہت شکریہ بہت شکریہ ایک مطلع اور ایک شیر حاضر کرتی ہوں کہ نظر سے دور جب سے وہ ہوا ہے نظر سے دور جب سے وہ ہوا ہے میری آنکھوں نے روزہ رکھ لیا ہے نظر سے دور جب سے وہ ہوا ہے میری آنکھوں نے روزہ رکھ لیا ہے اور خوشی سی روح میں اتری ہوئی ہے خوشی سی روح میں اتری ہوئی ہے اسے نظروں سے جب سے چھو لیا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ جی میں حاضر کرتی ہوں جی میں حاضر کرتی ہوں کہ نظر سے دور جب سے وہ ہوا ہے میری آنکھوں نے روزہ رکھ لیا ہے اور خوشی سی روح میں اتری ہوئی ہے اسے نظروں سے جب سے چھو لیا ہے اسے نظروں سے جب سے چھو لیا ہے اے غزل کے چند اشار حاضر کرتی ہوں مطلعہ ارض ہے کہ جذبہ عشق کی شدت میں چلے آئے ہیں جذبہ عشق کی شدت میں چلے آئے ہیں ہم تھے جیسے اسی حالت میں چلے آئے ہیں جذبہ عشق کی شدت میں چلے آئے ہیں ہم تھے جیسے اسی حالت میں چلے آئے ہیں اور حسنے مطلعہ حاضر کرتی ہوں کہ کیا کہیں کتنی علالت میں چلے آئے ہیں کیا کہیں کتنی علالت میں چلے آئے ہیں سچ کہیں آپ کی چاہت میں چلے آئے ہیں اور اکشیر کہ گر کوئی اور بلاتا تو نہ آتے ہرگز ہم تو بس تیری محبت میں چلے آئے ہیں ہم تو بس تیری محبت میں چلے آئے ہیں بہت خوب ہم تو بس تیری محبت میں چلے آئے ہیں اور معتبر ہم نے تجھے مان لیا ہے حمدم معتبر ہم نے تجھے مان لیا ہے حمدم اس لئے تیری قیادت میں چلے آئے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ اور ایک شیریوں ہوا کہ میلی نظروں سے زمانے کی بچانے خود کو میلی نظروں سے زمانے کی بچانے خود کو تیری نظروں کی حفاظت میں چلے آئے بہت شکریہ میلی نظروں سے زمانے کی بچانے خود کو تیری نظروں کی حفاظت میں چلے آئے ہیں اور تیری گلیوں سے جو گزرے تو یہ محسوس ہوا تیری گلیوں سے جو گزرے تو یہ محسوس ہوا جیسے ہم اپنی ریاست میں چلے آئے با 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 بھئی کیا کہنے با 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 کہ تیری گلیوں سے جو گزرے تو یہ محسوس ہوا تو یہ محسوس ہوا تیری گلیوں سے جو گزرے تو یہ محسوس ہوا جیسے ہم اپنی ریاست میں چلے آئے ہیں بہت خوب اور مقتہ پڑھ کی اجازت کہ فیصلہ جو بھی ہو فیصلہ جو بھی ہو منظور ہمیں ہے مینہ آج ہم تیری عدالت میں چلے آئے ہیں